موسیقی 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 خواتین و حضرات السلام علیکم اس پالیسی پر بات کرنے سے پہلے میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں وزیرا احمد صاحب آپ کا اور تمام حکومت تمام پلرز او دی سٹیٹ وفاق صوبے عسکری قیادت بکوز یہ ایک ایسی پالیسی ہے جس پہ ہر شعبے سے کنسنسس کی ضرورت تھی اگر ہم نے اس کو حتمی شکل دینی تھی اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ اس میں ایک لمبا عرصہ لگا اس کو مکمل کرنے میں ہمیں اس پالیسی کی ضرورت کیوں ہے پالیسیز بہت سی ہیں پاکستان کی آلہ میار کی پالیسیز ہیں ہر شعبے کی ہر سیکٹر کی اپنی ایک پالیسی ہے سیکیورٹی سے جڑی ہوئی فوڈ سیکیورٹی پالیسی ہے وارٹر سیکیورٹی فورن پالیسی اندرونی سیکیورٹی یہ وقتاً فوقتاً پالیسیز بنی اور اپ ڈیٹ بھی ہوئی ہیں جو ہمارے پاس گیپ تھا جو مسئلہ تھا جو کمی تھی وہ امبریلا ڈاکیومنٹ کی تھی ایک ڈاکیومنٹ جو چھتری کی مانند اوور آل قومی سلامتی کے پیرڈائم کو ڈیریکشن اور گائیڈنس پروائیڈ کرتا ہے اصولاً یہ ڈاکیومنٹ اگر موجود ہو تو پھر تمام شعبوں کی پالیسیز ان کے جو قومی سلامتی کے پہلو ہیں وہ اس سے جڑتے چلے جائیں گے اب انشاءاللہ جب یہ پالیسی آج وزیارم آپ ریلیس کریں گے تو اس کے بعد جیسے جیسے باقی شعبوں کی پالیسیز اپڈیٹ ہوں گی تو انشاءاللہ وہ اس ویزن سے جس پہ پورے سسٹم کا کنسنسس ہے وہ اس سے آگے چل کے جڑتی چلی جائیں گے آگے چل کے جڑتی چلی جائیں گے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت بحث ہوئی قومی سلامتی جب سے پاکستان ہے یہ بحث چل رہی ہے دنیا نے بہت باتیں کی کہ پاکستان کی قومی سلامتی کا یہ مطلب ہے نیرو ہے ایسے ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے پوری دنیا کی پالیسیز دیکھی بہت کم ملک ہیں جو اتنے اعتماد سے اتنے کانفیڈنس سے کوڈیفائی کرتے ہیں ایسی پالیسیز اور پھر اس کا بیشتر حصہ ریلیس کرتے ہیں اپنی عوام کے لیے اور دنیا کے لیے کہ وہ دیکھ سکیں کہ ہماری داریکشن کیا ہے ہماری انٹینٹ کیا ہے اور یہ ملک قومی سلامتی کے حوالے سے اپنے آپ کو کس طرف لے جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ باقی ممالک سے زیادہ ہمیں ضرورت تھی کہ یہ پالیسی ہمارے سامنے آئے دنیا کے لیے بھی اور ہمارے اپنے شہریوں کے لیے بھی میں مختصرا آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لی مختصرا صرف دو تین علامات کا ذکر کروں گا پہلے تو اکنومک سیکیورٹی معاشی سیکیورٹی ایڈ دکور یہ صرف الفاظ نہیں ہیں یہ وہ کانورسیشن ہے جو آپ جب سے یہ حکومت آئی ہے بار بار یہ سن رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے یہ بات ضرور ہوتی تھی لیکن اس پالیسی میں ایک بلکل واضح طور پر ہم نے اپنی ریلیونٹ منسٹریز کے ساتھ مل کے اس کی تعریف بھی کر دی کہ نیشنل سیکیورٹی قومی سلامتی کی پاکستان میں کیا تعریف ہوگی اور کیوں کور پہ ایکنومک سیکیورٹی ہوگی جس کے بعد ہم اپنا ultimate حدف اچیف کریں گے اور وہ کیا ہے کہ پاکستان کا جو عام شہری ہے اس کا فیزیکل اور معاشی تحفظ responsibility ہوگی اور نمبر ون priority ہوگی دوسری اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں governance کی ہم بات کرتے ہیں transparency accountability لیکن اس کو security کی مد میں نہیں دیکھا جاتا ہم نے اس میں یہ واضح کیا ہے کہ جب تک governance کو اس مد میں نہ دیکھا جائے تو آپ national cohesion یعنی اپنی society کو ایک کھٹا کرنے کی بات نہیں کر سکتے good governance کے بغیر یا وہ چیزیں جس میں transparency اور accountability ہے آپ اس direction میں نہیں جا سکتے جہاں آپ اپنے عام شہری کو وہ تحفظ دیں گے تعلیم ایک اور شعبہ ہم تعلیم کی بہت بات کرتے ہیں لیکن تعلیم کا direct connection ہے آپ کی قومی سلامتی سے کیا جو ہم اپنی نوجوان نسل کو پڑھا رہے ہیں وہ آپ کی society کو اکٹھا کر رہا ہے یا اس میں اور زیادہ دڑانے پیدا کر رہا ہے کیا آپ کی تعلیم ایسی ہے کہ وہ human resource پیدا ہو سکے جس سے آپ کی economic security آئے گی یا ہم تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن اس میار کی نہیں جہاں یہ چیز پوری ہو سکے اگر وہ نہیں ہوگی تو economic security نہیں آسکتی جیو ایکنومکس کی بہت بات ہے یہ پچھلے سال ڈیڑھ میں آپ نے سنا ہے تمام پاکستان کی قیادت حکومت خود اس کی بات کر رہے ہیں بار بار میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم جیو ایکنومکس کی بات کرتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے economic security معاشی سلامتی کی بات ہے لیکن جیو ایکنومکس جیو سٹریٹیجی سے الہدہ چیز نہیں ہے ہمارا فوکس جیو سٹریٹیجی پہ تو موجود ہے رہے گا جس خطے میں ہم رہتے ہیں ہمارے پاس وہ option نہیں ہے اس سے ہٹنے کی لیکن آگے چلتے ہوئے مزید emphasis ہماری جیو ایکنومکس جس کا مطلب ہے کہ ہماری location رہداری کے لیے استعمال ہو development partnership کے لیے استعمال ہو اور تمام دنیا کو ہم invite کر سکیں کہ پاکستان میں آکے سرمایہ کاری بھی کریں اور پاکستان کی ایکنومی سے فائدہ بھی اٹھائیں اور آخر آخر میں human security کی جو انفرادی security کی بات ہے اس میں ہم اس policy میں population ہماری youth جو کہ ہمارا future ہے اور اس میں climate خوراک کی security food security اور health ان کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان شعبوں کے بغیر قومی سلامتی کی تعریف جو ہے وہ بالکل بے معنی میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میری یہ خواہش ہے اس پہ policy پہ کرنے کے بعد کہ ہمارا عام شہری اس policy کو own بھی کرے اور ہم سے سوال بھی پوچھے آگے چل کے یہ سوال بھی پوچھے کہ کیا جو paper پہ آپ نے لکھ دیا جو قاضوں کا منبع بن گیا اس پہ عمل کر رہے یا نہیں کر رہے اور اگر نہیں کر رہے تو ہم پہ انگلی اٹھا کے پوچھے کہ کیوں نہیں ہو رہا اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شاید واحد policy ہے جس کی پہلے ہی ایک implementation mechanism بنا ہوا ہے national security committee پاکستان کی جو وزیراعظم پاکستان chair کرتے ہیں اس میں ہماری civilian اور military قیادت ہوتی ہے اور جب یہ policy approve ہوئی تو دو باتیں مجھے وزیراعظم صاحب نے کہیں ایک تو یہ کہ ہر مہینے ہم national security committee کو update دینے کے پابند ہیں کہ کیا جو اس policy میں لکھا گیا اس پہ عمل درامت ہو رہا ہے یا نہیں اور دوسرا جس کو میں صرف کسی حد تک پورا کر سکا ہوں وہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اس policy کو مکمل طور پر public ہونا چاہیے transparent ہونا چاہیے تاکہ ہماری عوام اور دنیا دیکھ سکے کہ ہم نے کیا اس کے اندر اپنی direction define کی ہے آج جو public document آپ release کر رہے ہیں وہ ایک دو صفحے کی سمری نہیں ہے وہ ایک پچاس پچپن صفحے کا پورا document ہے original document classified ہے وہ سمجھ سکتے ہیں آپ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو public نہیں ہو سکتی but it is a proper document پوری detail میں جسے آپ کو خد و خال بڑے واضح طور پر سمجھا جائیں گے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کی direction کیا ہے اور اس میں consensus کیا ہے and i want to be absolutely clear about this کہ اس policy پہ آخری حرف تک پوری ریاست کا consensus اور اسی لئے مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ implement بھی ہوگی آخر میں مجھے اجازت دیجئے میں دوبارہ شکریہ دا کرنا جاتا ہوں کیونکہ تمام حکومت ادارے system اس میں شامل تھا سات سال کا یہ process ہے یہ policy نہ میں نے بنائی ہے نہ national security division تمام شعبوں سے تمام ministries تمام سوبوں سے input آنے کے بعد یہ formulate ہوئی ہے تو میں تمام اہلکاروں کا تمام اداروں کا شکریہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ واقعی ایک historic چیز ہے کہ 74 سال بعد پہلی دفعہ policy آئی ہے میں recognize کرنا چاہتا ہوں ہمارے former national security advisor یہاں موجود ہیں صادق صاحب جو ہمارے افغانستان کے envoy ہیں انہوں نے یہ process شروع کیا تھا 2014 میں لیکن ختم کرنے سے پہلے میرے پوری team national security division کی قیادت میں اور پھر ہمارا strategic policy planning cell جو کہ وزیراعظم پاکستان کا think tank یہ ایک چیز ہے جس مجھے کم از کم بہت پخر ہے جب ہم آئے ہم نے process شروع کیا تو ہی ریلائز کہ independent input کا کوئی طریقہ نہیں تھا ہمارے پاس یہ ہم نے پورا full fledged cell بنایا جو اس سارے process کو spearhead کر رہا تھا تو مجھے اجازت دیجئے میں صرف کچھ نام لینا چاہتا ہوں عباس حسن اگر آپ لوگ پلیز کھڑے ہو جائیں ماجد محمور یوسف دلشاد ساجد عزیز عزاز بولیدی سید معروف صاحب نورین اختر زین العبدین اور مہر اور ایک 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 نام ہے دی لوسف بیوری دی تنس نس گفت دی